دوستو جانتے ہوں کہ آج کے یوگ میں مطلب آج کے سمائے آدمی لوگ کے پاس یا پرسن یا کوئی بھی کسی کے پاس سمائے نہیں ہے ہم انسانوں کے پاس آج کال سب ہی لوگ پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں بس پیسہ پیسہ اور کچھ نہیں مطلب اپنے سریر کو دھیان دیتے ہیں اپنے بالوں کو ہیر کو فیس کو کوئی بھی اپنی باڑی کے پاس کو دھیانے دیں بس پیسے اور آج کال کا پولیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم کوئی آریہ میں ایسا رہتے کوئی ایسی کمی آریہ ہوگئے کہ جہاں پولیشن نہیں ہے اور سب جگہ پولیشن ہوگئے فیکٹریز آگئی ہیں کمپنیاں آگئی ہیں اس کے جیسے گاڑی ہے ویہیکل ہیں اس کے جیسے پولیشن بڑھ گیا ہے تو اس کے لئے کہ ہمیں جیسے کہ ہم کہیں سے بھی آتے ہیں تو ہمارا فیس اگرم ڈال ہو جاتا ہے اگرم اچھا نہیں دیکھتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا ایک کلینزر یوز کرتے ہو تو کلینزر جو فیس کلینزر جو آپ یوز کرتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ساف سفائی کے لئے اپنے فیس کے لئے فرس کلینزر یوز کر رہے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیمیکل والا نگر گھر پہ آپ بنا سکتے ہو بس کچھ ہی سمیں میں کچھ ہی دو تین میٹ میں آپ وہ کلینزر بنا سکتے ہو تو آئیے آپ کو کیا کرنا ہے تو اس میں آپ کو دو چیز لینا ہے ایک تو آپ کو لینا ہے آلو آلو یا پٹیٹو تم کو آپ جو بولتے ہیں اور دوسرا ایک نیبو لینا ہے تو چاہیے آتے ہیں بات کرتے ہیں آلو آلو کیوں لینا ہے کہ آلو میں کئی پرکار کے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو پری ریڈکل سے ہونے والے نقصان شریف سے بچاتے ہیں آلو میں سب سے ادھیک ماترہ میں سٹارچ ہوتا ہے سو آپ کے سکین کو بہت ہی فائدہ کرتا ہے دوستو بات کیجئے آلو میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور ویٹامین بی کمپلیس کے ساتھ پوٹاسیوم، میگنیشیوم، فوسپرس جیسے پروپٹیز ہوتے ہیں جو آپ کے سکین کو کافی زیادہ فائدہ کرتا ہے آلو کا رس کیا کرنا ہے نکال کر اگر آپ اپنے فیز پر لگاتے ہیں تو آپ کا چہرہ ملائم کومل چمکدھار بنے گا اور بات کی جائے تو یہ آپ کا فیز پر جو محاسے ہوتے ہیں محاسے کی نشانے اسے بھی مٹھانے میں کام کرتا ہے دوسری چیزے آپ کو لینا ہے لیمبو مطلب لیمن دوستو نیبو کھٹا ہوتا ہے اور یہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے نیبو کا جوس میں انٹی بیکٹریل گون ہوتے ہیں نیبو میں ایسیڈ ادھک ماترہ میں ہوتی ہے جو آپ کے سکین کا پی ایچ لیول مینٹے رکھتا ہے جہاں تک بات کی جائے تو نیبو میں پراکرٹرک ایسٹریجینٹ ہوتے ہیں جو آپ کے چہرے کو گھرا ہونا میں بناتا ہے مطلب سندر ہونے میں بناتا ہے آئیے سٹیپس دیکھتے ہیں کیسے سواب کو بنانا ہے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سالو لے لینا مدنی مکار کا زیادہ بڑا بھی نہیں لیتا ہے کیونکہ آپ کو فیس پہ لگنا ہے زیادہ یوز نہیں مطلب زیادہ بڑا لیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کو سنگل فیس کی لگا آپ کو ہاتھ میں بھی یوز کرنا ہے آپ کے پیرو پر بھی یوز کرنا ہے تو آپ بڑے لے سکتے ہیں تو آپ کو لینا ایک سنگل چھوٹا سالو ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کو بعد میں اسے چھلکا اس کو جو اوپر کا چھلکا ہے اس کا اوپر کا میں جہاں تک بولتا ہوں چھلکا نہ نکال لیا ہے اس سے ایسے ہی رہنے دیں اسے آپ قدو کس کر دیجئے ایسے گس گس کے گس گس کے قدو کس کر کرے چھلکا نہ نکال لے اس سے دبا کر اس کا رس نکال لے ھیک ہے رس نکال لے اسے کیا کرنا ہے آپ کو نیبو لینا ہے ایک نیبو لے ہوگا تو част reminded ایک نیبو آپ کو لینا ہے اسے کٹ لینا ہے کٹ و چھلکا اس کے نیچے وڑکا چھللکے اور اس کی مرس اس سے چھان لینا ہے اور یہ چھان کر آپ پلیٹ میں بھی لے سکتے یا ایک کٹوی مطلب روئی روئی جیسا لے لے کوئی کوٹن بول مطلب روئی کو بھیگا کر آپ چہرے پر لگانا ہے دھیان رہے کی اس اسے مولائم ہاتھ سے ہی لگانا ہے اسے جو جو سے اس کو زیادہ رگڑنا نہیں ہے لاشٹ اپس یہ ہے کہ آپ کو اس کو نارمل پانی سے دھولینا ہے اگر گرم پانی ہوگا تو پوسیبل ہوگا تو نارمل گرم پانی سے آپ کا فیز دھولینا ہے یقین نہیں مانو کہ دوستو آپ کو اس طرح سے ایک ہپتے کرنے سے ایک ہپتہ کہنے سے آپ کا چہرہ سندر کومل اور ایک نئی چمک آ جائے گی آپ مانو گے نہیں کہ میں اتنا گھورا کیسے ہو گیا اتنا سندر کیسے ہو گیا مطلب آپ کو ایک ہپتے میں آپ کا اس کا نظر آنے لگیا اس کو آپ کو ایک مہنے تک کرو گا تو یقین مانو کہ آپ کا چہرے کے جو کیل مواسے جو دھاگ ہے دھبے ہیں ایک دم آپ کا چہرہ چمکدار ہو جائے گا چمکنے لگیا بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی جنکریہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد